بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نزول وحی پاڑ رہے تھے ٹھیک ہے یہاں تک ہم ریڈنگ کر چکے ہیں آگے دیکھیں پہلی وحی رمضان و مبارک مہینہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام میں عبادت میں مصروف تھے حضرت جبریل علیہ السلام فرانجیز کی چند آیات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس دی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہونے والی پہلی وحی تھی وہ آیائی ہیں اکرام اسمی ربک اللہ زی حلق حلق الانسانہ من الک اکرام و ربکا ربکال اکرام اکرام اللہ زی اللہ مل بالکلم اللہ مل انسانہ مالم یالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑو جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے ہون سے پیدا کیا پڑو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سہرم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا سٹوڈنٹس ہم اس کے قویسٹن کے طرف چلیں گے ہمارے پاس فرسٹ قویسٹن ہے دیکھیں وحی کا مفہوم تحریر کریں وحی کا مفہوم یہ شارٹ قویسٹن ہے ٹھیک ہے دیکھیں وحی کا مفہوم وحی کا لفظی مینی تیزی سے اشارہ کرنا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سمرات اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے امبیاء کرام اللہ علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے یہاں تک سٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے اور جو ہارٹ قویسٹن ہے اس کو آپ نے کپیوں پر رائٹ کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے ہم سورت الاسر پڑھ رہے تھے دیکھیں یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں آگے ہے واتا واسو بلحقی واتا واسو بس سبر یہاں تک اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ یاد کیجئے گا اس کے بعد دو دن ہم پوری سورت لرن کریں گے نماز کریں اوکے اللہ حافظ